مہنگائی 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 چھے سو رپیہ کی ہیں پھر بھی یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میری دہاڑیاں بڑھا ہو میں نے کہا میرا کام چلے گا تو میں آپ کو دہاڑیاں دوں گا اسی کی وجہ ساتھ آٹھ میرے پاس ہیں جو لڑکے جو اس مہنگائی کی وجہ سے ہی پریشان ہے بس میں تو یہی کہنا چاہوں ہوں کہ آپ حکومت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس بڑھتی مہنگائی کے بارے میں اس میں حکومت کیا کرے گی ہمارے جیسے ہوں کہ کہاں بات سنتے ہیں حکومت کو چاہیے کہ جو کہ مہنگائی کم کرے اور سب بھائی جو چھائیں سکون سسنین سویں جو کہ مزدوری کرتے ہیں جن سے مزدوریوں کا ادھوانہ گھر چلتے ہیں ہم تو یہی کہنا چاہیں گے حکومت کیا حکومت کے بڑھتی مہنگائی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کوئی پیغام دینا چاہیں گے مہنگائی کے بارے میں یہی بات ہے کہ تنخواہیں بڑھا دیں لوگوں کی تو ہمارا بھی کاروبار زیادہ چل سکتا ہے اور دیار نکل سکتا ہے مہنگائی کی وجہ سے اثر بڑا پڑا ہے کاروبار پر کیونکہ تنخواہیں ادھر ہی ہیں تو مہنگائی تین فیصد بڑھ گئی ہے کیا عام آدمی واقع ہے اس بڑھتی مہنگائی سے پریشان نظر آ رہے ہیں عام آدمی نہیں سب زیادہ تار پریشان لوگ ہیں مہنگائی کی وجہ سے کیونکہ پہلے دیکھیں نا ستر ہی روپے ڈیزل تھا تو آپ کدھر پہنچ گیا ہے تو اس آپ سے تنہا میں تو ادھر ہی ہے نا تنہا میں تو نہیں بڑی نا تو جو چیز پہلے پانچ روپے کی تھی آپ پندر روپے کی یا بارہ روپے کی یا پندر روپے کی اس آپ سے تنہا میں ادھر ہی ہے تو آگے بھی جو اتکاندار وہ تو بھی تنہا میں ادھر ہی ہے اتنی دیرہ ہے تو مشکل ہے روزی تو اللہ فاقیت دیرہ ہے نا لیکن چلو محنت کرتے ہیں اس برتیو مہنگائی کی وجہ سے ہر عام آدمی پریشان ہے حکومت سے گزارش ہے کہ اس برتیو مہنگائی پر کابو پانے کی کوشش کریں تاکہ غریب انسان کی زندگی تھوڑی آسان ہو جائے اور اپنی بنیادی ذریعات کو پورا کر سکے ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی